اسلام علیکم دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے دوستو پاکستان ٹیم ٹی ٹوینٹی سیریز میں انگلینڈ کو کلین سوپ کر کے پہلی پوزیشن دوبارہ حاصل کر سکتی ہے پاکستان ٹیم نے اگر انگلینڈ کو شکیس دینی ہے تو پاکستان کو مضبوط حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا کیونکہ اس وقت ٹی ٹوینٹی کی بہترین ٹیم انگلینڈ اور پاکستان کا مقابلہ ہونا ہے تو دوستو مکمل تفصیل میں جانے سے پہلے اگر چینل پہ فارس ٹیم ہے تو برہم اربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دینا ہے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلینڈ کو اگر پاکستان ٹیم ٹی ٹوینٹی سیریز میں تین صفر سے شکاست دے دیا ہے تو پاکستان دوبارہ اپنی پہلی پوزیشن حاصل کر سکتا ہے تو دوستو ٹی ٹوینٹی سیریز اور ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان ٹیم میں دو اہم تبدیلیاں کی جائیں گی پہلے نمبر کی بات کریں تو وہاب ریاض نے ریٹیرمنٹ واپس لے لیا ہے وہاب ریاض نے پچھلے سال ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹیرمنٹ کا اعلان کیا تھا اور محمد حفیظ نے دو اہزار اٹھارہ میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹیرمنٹ حاصل کی تھی ان دونوں کھلائیوں نے دوبارہ ریٹیرمنٹ واپس لے لیا ہے ان دونوں کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان ٹیم کو ضرورت پڑی تو ہم ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بھی پاکستان ٹیم میں دستیاب ہوں گے تو دوستو ان دو کھلائیوں کی موجودگی میں کیا پاکستان انگلینڈ کو شکاست دے سکے گا یا نہیں نیچے کمیر سیکشن میں آپ لوگ نے اپنے ارائے کا ازار ضرور کرنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبان